بسم اللہ و احمد الرحیم السلام علیکم سلطان نور الدین ایک عابد شبہ بیدار تھا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما رواہ ہونے کے باوجود ایسا مرد دروش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد پر کسرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تحجید کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہائیت خشوہ خضو کے ساتھ عبادت میں مشکول رہتا پانچ سو ستاون ہجری گیارہ سو باسٹ کی ایک شب وہ عورات و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں تین بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر تین رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہر مرتبہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں ان کے شرکہ استحصال کر نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا بار بار استقفار پڑتا اور رو رو کر کہتا میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا میری جان مال آل و اولاد سب آقا مدنی پر نسار ہے خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے سلطان نور الدین پیچین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکریف پہنچی ہے خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے بیس آیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا اہل دمشق سلطان کے یقا یق آزم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر بیس پچیس دن لگتے تھے لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ تیک لیا اور سولویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کر دیئے پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے لیکن ان میں وہ دو آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی سلطان نے اقابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو البتہ دو خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہے نہیں آئے یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشکول رہتے ہیں اگر کچھ وقت بجتا ہے تو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے سوا وہ کسی سے مرتے ملاتے نہیں سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھور اٹھا لیکن تحقیق کے حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ روزہ اقدس کے قریب ایک مکان قرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا بہت جا یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا ایرے شہر ان دونوں کی تعریف میں رتب اللیسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا میسوس ہوا چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انگشاف ہوا یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے موں سے صدق اللہ ہوا صدق رسول نبی القریم نکلا سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نمہ بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے سلطان اب کہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملونوں کو پابہ زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت گذبناک لہجے میں مخادب ہو کر پوچھا سچ سچ پتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے دونوں ملونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر معامور ہوئے ہیں ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار سواب نہیں ہے لیکن افسوس کے آئین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبرک تک پہنچ چکی تھی یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا سلطان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اس نے تلوار کھیج کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے علاوہ میں ڈلوا دی یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت تاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گھگی بند گئی وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا تھا ذہن نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلام کا انتھقاب فرمایا جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری کھندک کھو دی جائے اور اسے بگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اتر کے چاروں طرف اتنی گہری کھندک کھو دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے یہ سیسے کی دیوار روزہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ عبد تک قائم رہے گی آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام نہائیت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا حاصل اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں اور اپنے نبی کی محبت رکھیں آمین یارب اللہ علیمین ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ